اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ سمپل اور جبردست قسم کی مجھے کا آدھنا کباب کے ریسپی سیر کروں گی اور ساتھیں میں کام کے باتیں بھی بتاؤں گی اگر گھر پہ سیکھیں نہ رہے تو آدھنا کباب کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے تو بہت ہی کام کے باتیں ہیں تو ویڈیو کو اس کیپ نہ کریں جو جرور دیکھئے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ہاف کسی چکن کی ماں لے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے میں نے بیس لیا ہے مکسر سے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹیکسر اور اسے بھی آدھنا کباب سیکھ سے بنایا جاتا ہے وون میں سکھایا جاتا ہے تو میں گھر پہ بڑی آسانی سے بتاؤں گی آپ سبھی کو ویڈیو کو اس کیپ نہ کریں پورا ضرور دیکھئے تو یہاں پر کچھ سبجیاں لیا ہے دو سمنا میٹس دو ٹاماتر اور ایک پیاز اور ایک گازل لے لیا ہے اور سہارا دھینیاں لے لیا ہے اور دو تین ہاری میٹس یہ لے لیا ہے آپ اپنے حساب کی تیکھی کی حساب سے ڈالیے گا تو دیکھئے اس طرح سے میں چوب کر رہی ہوں اس طرح سے اس کو پہلے بار ایک باری کھٹنا ہے اس کے بعد ہمیں پورا فائن چوب کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کیس کر سکتے ہیں آپ کے پاس چوبار ہے تو آپ چوبار سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک سمنا میٹس لیا ہے اسے بھی اسی طرح سے چوبار کریں گے اور سمنا میٹس ضروری ہے آدھنا کباب کے لیے اور سمنا میٹس نہیں ہے تو پھر وہ آدھنا کباب میں سوادہ اور وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا سمنا میٹس سے آدھنا کباب بنتا ہے پاکست سبجی آپ اسکیپ کر سکتے ہیں لیکن سمنا میٹس آپ کو ضرور ڈالنا ہے آدھنا کباب کے لیے تو ہی آپ کی آدھنا کباب بنے گا اور آپ کے پاس اگر ریڈ والی سمنا میٹس مل رہے تو آپ تو ضرور ڈالیے گا اسی سے اور بہترین سواد آتا ہے آدھنا کباب کی تو ابھی اس کا پانی ہمیں نکالنا ہے پورا ڈرائی کرنا ہے سبجیوں کو تو ہی ہم کباب میں ڈال سکتے ہیں نہیں تو ہماری کباب ٹوٹنے لگے گا تو دیکھیں اس طرح سے میں ہاتھوں کے مدد سے دباتے ہوئے پوری پانی اس کا نکال لیا ہے اب ہم سبھی سبجیوں کو کباب میں مکس کر دیں گے اور وہاں پر کچھ مسالہ بھی سامل کریں گے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب جرور کریں چینل کو تو یہاں پر میں نے ایک تیسپون آلرغل السن کا فیش ڈالا نمک ڈالیں گے سواد و نوسر ایک تیسپون لال میرشی پاورڈر ڈالا ایک تیسپون جیرہ پاورڈر ایک تیسپون دھنیا پاورڈر ایک تیسپون گروہ ماسالا پاورڈر ایک تیسپون چکن ماشالا پاورڈر چکن ماشالا پاورڈر نہیں ہے توprise کے سکیپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے گھی ڈالا ہے ایک چمچ گھی جروری ہے ڈالنا اگر نہیں ہے تو بٹر ڈال دیجئے گا وہ بھی نہیں ہے تو تیل ڈال سکتے ہیں تو اس کو میں نے مکس کر لیا اور اب اس میں آٹے کی جیسا اس کو گھونتنا ہے اور اس طرح سے اگر ملائم کرنا ہے جیسے کہ آٹا ہم روٹی بنانے کے لیے فلانے کے لیے کرتے ہیں اسی طرح سے تو دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے ٹکس کیا نہ کوئی پانی نہ کوئی سبجیا سب کچھ میلٹ ہو چکا ہے اس کے اندر تو اس طرح سے اس کو کرنا ہے اب ہمیں اسے سیپ دینا ہے تو سیپ کیسے دیں گے ہم آدھانہ کباب کی تو اس طرح سے لویا جیسے لینا ہے اور اس کو لمبے لمبے بنانا ہے اور اس طرح سے فنگر سے اس کو سیپ دینا ہے آدھانہ کباب کی جیسے تو دیکھیں میں نے اس طرح سے لیا اور فنگر کو حلو کیسا ٹیپ کیا تو یہ ہماری سیپ اچھے سے بن گئے اور آپ اپنے ہزاپ کی سیپ سے کچھ سے بنا سکتے ہیں کا جاتے ہیں żاوم ہوئیو مفہعہ دیکھیں ہے گل سے کہ سیکھ واپس jog شئیطرابگ میں آپ کو پہمارکر اور هذا ہے اور شرح ہاؤ رکھیں رکھاً ہے اچھا اس لگے یعنی شکتک ہے میں خطوارے جاندی گرمano صنوع سیکھیں گل سے سیکھacer و مفہعہ دیکھتے ہیں اس لگوں سے تو کچھ سیکھیں گروھ آپ کے سیکھیں گروھیں گے ضروری نہیں ہے لیکن یہ سیپ دینے سے ہمارے کباب کا لک اچھا آتا ہے تو دیئے اس طرح سے میں نے سبی کباب کو تیار کر لیا اب یہ فرائی کرنے کے لئے ریڈی ہے تو اس کو ہم ڈپ فرائی نہیں کریں گے آدھنا کباب ڈپ فرائی نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے ایک تبا لے لیا ہے اور تبا میں ہلکا سا اس کو گھی یا پھر آئل سے پریز کر لیجئے گا تو اس کے بعد سبی کباب کو ہم اس میں سامل کر دیں گے اور اس کو میڈیوم فلم پہ ہم دو سے تین منٹ کے لئے پکائیں گے دو سے تین منٹ کے لئے نیچے سے پک جائے گا اس کے بعد ہم اس میں دو سے تین منٹ کے بعد پلٹ دیں گے یہ دو سے تین منٹ ہو چکا ہے اب اس میں ریڈ چیلی پاورڈر سامل کروں گے یہ کوٹی ہوئی ریڈ چیلی پاورڈر ہے اس کے بعد ہم اسے پلٹ دیں گے دونوں سائیڈ اس طرح سے اُلرتے پلٹے سیک لیں گے اور دیکھ سکتے ہیں اس کا کلار رنگت چیک کر سکتے ہیں دو سے تین منٹ اس طرح بھی سیکھ چکا ہے اب اس میں ہم اوپر سے اس طرح سے گھی لگا دیں گے گھی لگا کے اس کو اس طرح سے سیکھ لیں گے اور اس میں جو آدھانا کباب کی جو ٹیس آئے گا تو بہت ہی بہترین تو جرور کر سب آدھانا کباب کو ایک بار تو دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو کھارا کر دیا سب ہی کو یہ خٹا کر دیا آپ اس کو ہم ڈھک دیں گے لو فلم پر دو سے تین منٹ کے لیے تو دیکھئے دو سے تین منٹ کے بعد ہماری آدانہ کباب تیار ہو گیا اور اس کا رنگت چیک کر سکتے ہیں اب اتنا بڑی رنگت آیا ہے کلر تو باقی کبابوں کو بھی اس طرح سے ہم بنا لیتے ہیں سیکھ لیتے ہیں ان سب کو بھی اسی طرح سے اور اس میں بھی ہم اس طرح سے گھی لگا دیں گے تو دیکھئے یہ بھی ہماری کباب کا سیب بہت ہی بہترین بن کے تیار ہوگا اور آپ کے پاس اوون اور سیکھ ہے تو آپ بھرام سے جرور بنا سکتے ہیں اگر نہیں بھی ہے تو بھی آپ آدانہ کباب بنا سکتے ہیں ہم کو اس کی ٹیسٹ سے مطلب ہے خوشبو سے مطلب ہے تو اس طرح سے جرور ایک بار ٹرائے کیجئے گا میں نے بڑی آسانی سے بتایا کس طرح سے بنانا ہے آدانہ کباب نہ ہم نے اس میں بیسن مکس کیا نہ ہم نے آٹا مکس کیا ایک بھی کباب ہماری ٹوٹا نہیں ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہماری سات سے آٹھ منٹ کے اندر تقریباً بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس کا رنگت چیک کر سکتے ہیں تو ایک بار ضرور ٹرائے کرئے گا اور مہمانے کی دعوتوں کے لئے گھر کی دعوتوں کے لئے اسپیسال کے لئے اور ویڈیو ہماری کیسا لگا تو لائک کرئے گا چینل کو سبسکرائب کرئے گا پھر آتے ہیں نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ